موسیقی آیت نمبر ایک سے شروع کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد تحقیق کانا ہے لکم تمہارے لئے فی میں رسول اللہ اللہ کے رسول اس وطن نمونہ یا پیروی حسانتن بہترین تمہارے لئے اللہ کے رسول کی پیروی کرنا بہتر ہے لیمن اس کے لئے جو کانا ہو یرجو وہ امید رکھتا ہے اللہ اللہ کی ویومہ اور دن آخرہ آخرت کی اس کے لئے جسے اللہ سے ملنے کی اور آخرت کے دن کی امید ہو وزاکارہ اور وہ ذکر کرتا ہے اللہ اللہ کا کثیراً بہت اور وہ اللہ کا بہت ذکر کرتا ہے ترجمہ تم کو اللہ کے رسول کی پیروی کرنا بہتر ہے یعنی اس شخص کو جسے اللہ سے ملنے اور روزے قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ اللہ کا کثری سے ذکر کرتا ہو آیت نمبر بائیس ولمہ اور جب راہ دیکھا مؤمنون مومنوں نے احزاب لشکروں کو اور جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا کالو انہوں نے کہا حازہ یہ ماں جو وعدانا وعدہ کیا ہم نے اللہ اللہ نے ورسولہ اور اس کے رسول نے انہوں نے کہا یہ وہی ہے جس کا اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ صدقا اور سچ کہا اللہ 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 نے ورسولہ اور اس کے رسول نے اللہ نے اور اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا وَمَا اور نہیں زیادہ ہوں اس نے زیادہ کیا ان کا اِلَّا مَگَرْ اِمَانًا اِمَانًا وَتَسْلِيمًا اور عطاعت اور اس سے ان کا ایمان اور عطاعت اور زیادہ ہو گئی ترجمہ اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کہا تھا اور اس سے ان کا ایمان اور عطاعت اور زیادہ ہو گئی آیت نمبر تئیس مِن المؤمنین مومنوں میں سے رجال آدمی ہے سادقو سچ کر دکھائے انہوں نے مان جو آہدو اہد کیا انہوں نے اللہ اللہ علیہ اس پر مومنوں میں ایسے آدمی ہیں جو اہد انہوں نے اللہ سے کیا اس کو انہوں نے سچ کر دکھایا فَمِنْهُمْ اور نہیں بدلو تبدیلا انہوں نے ذرابی بدلا اور انہوں نے ذرابی نہیں بدلا ترجمہ مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں جو اقرار انہوں نے اللہ سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا اور ان میں بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارق ہو گئے اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے قول کو ذرابی نہیں بدلا آیت نمبر چوبیس لیا جزیہ تاکہ بدلا دے اللہ صادقینا سچوں کو بصدقیهم ان کی سچائی کا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلا دے وَایُوْ اَلْسِبَا اور وہ عذاب دے منافقین منافقوں کو ان اگر شاہ چاہے اَوْ يَا يَتُوبُ يَتُوبَ مہربانی کرے عَلَيْهِمْ ان پر اور منافقوں کو چاہے عذاب دے یا ان پر مہربانی کرے اِنَّا بے شک اللہ اللہ کانا ہے گفوراً بخشنے والا رحیم مہربان بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے ترجمہ تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلا دے اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا چاہے تو ان پر مہربانی کرے بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے آیات کی تفصیل انسان کی فطرت ہے کہ اسے اسے ہمیشہ کسی ایسے شخص کے جستجو رہتی ہے جسے وہ اپنے لئے نمونہ عمل قرار دے کر اس کی پیروی کرے اس کی یہ کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ جس کی وہ تقلید کر رہا ہے وہ ہر لحاظ سے کامیل ہو یہ شرح تو صرف انبیاء اور رسول ہی کو حادثیت ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بیجے جو اپنے اپنے زمانے میں قابل تقلید تھے اور اب قیامت تک کے لئے آنے والے انسانوں کے لئے حضور صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو نمونہ عمل قرار دیا گیا ہے کہ اسی میں بنین و انسان کی بہتری اور نجات ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر لحاظ سے کامل و اکمل ہیں گزوہ اعضاب کے موقع پر منافقین کہنے لگے کہ فتح کی خبر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی وہ محض دھوکہ اور فریب تھا اس آیت مبارکہ میں اسی موقع پر مسلمانوں کی قیافیت بیان فرمائی ہے کہ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ کفر کی فوجیں اکٹھی ہو کر چاروں درف سے ٹوٹ پری ہیں تو بجائے پریشان ہونے کے ان کی عطاعت کا جذبہ اور ان کا یقین اللہ اور رسول کے وعدوں پر اختہ ہو گیا وہ کہنے لگے یہ دو منظر ہے جس کی خبر اللہ اور رسول نے پہلے ہی دے رکھی تھی اور جس کے مطلق ان کا وعدہ ہو چکا تھا جو مسلمانوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا وہ سچ کر دکھایا بری بری سکتیوں اور مشکلات کے باوجود دین کی حمایت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے اللہ اور رسول کو جو زبان دے چکے تھے پہاڑ کی طرح اس پر جمع رہے اللہ تعالیٰ کو لو قرار کے سچے لوگوں کو اس کا اچھا بدلہ عطا فرمائے گا اور دکھا بعض منافقوں کو چاہے تو توبہ کی تفیق انعیت فرما کر ماف کر دے چاہے تو سسا دے اس کے مہربانی سے کچھ بیعت نہیں ہے آیات پچیستہ ستائیس کریں گے آیات نمبر پچیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وردہ اور پھیر دیا اللہ اللہ نے اللہ سینا ان لوگوں کو کافروں کافر تھے اور جو کافر تھے اللہ نے ان کو پھیر دیا بغیزیم اپنے گسے کے ساتھ لم نہیں یا نالو حاصل کی انہوں نے خیرہ بلائی انہوں نے اپنے گسے کے ساتھ بلائی حاصل نہیں کی وکاف اللہ اور کافی ہوا اللہ مومنینہ مومنوں کو کی تعلیٰ جنگ کے بارے میں اور اللہ مومنوں کو جنگ کے بارے میں کافی ہوا وکانا اور ہے اللہ اللہ قویہ طاقتور عزیزن غالب اور اللہ طاقتور اور غالب ہے ترجمہ اور جو کافر تھے ان کو اللہ نے پھیر دیا وہ اپنے گسے میں برے ہوئے تھے کچھ بلائی حاصل نہ کر سکے اور اللہ مومنوں کو لرائی کے بارے میں کافی ہوا اور اللہ طاقتور اور زبردست ہے آیت نمبر چھبیس وَاَنزَلَ اور اتار دیا اللَّذِينَ ان لوگوں کو جنہوں نے زَاہَرُوْهُم ان کی مدد کی مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ اَحْلِ کِتَاب میں سے مِنْ سِعَاسِهِم ان کے قلوں سے اور اہلِ کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی ان کے قلوں سے اتار دیا وَاَقَزَفَ اور ڈال دیا فِي قلوبی ہم ان کے دلوں میں روبہ روب اور ان کے دلوں میں روب ڈال دیا فریقاً فریقاً ایک گروہ تَبْتُو لُوْنَا تم قتل کرتے ہو وَتَاسِرُوْنَا اور قید کرتے ہو فریقاً ایک گروہ ایک گروہ کو قتل کرتے تھے ایک گروہ کو قید کرتے تھے ترجمہ اور اہلِ کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں تحشر ڈال دی تو کتنوں کو تم قتل کر دیتے تھے اور کتنوں کو قید کرتے تھے آیت نمبر ستائیس وَأَوْرَاسَكُمْ اور وَائِسَ بَنَا دیا تم کو ارداؤں ان کی زمین کا وَدِيَارَهُمْ ان کے گھروں کا وَأَمْوَالَهُمْ ان کے مالوں کا وَأَرْدًا اور زمین کا لَمْتَتَعُوْا تم نے اس پر قدم نہیں رکھا اور ان کی زمین کا ان کے گھروں کا ان کے مالوں کا اور اس زمین کا جس پر انہوں نے قدم نہیں رکھا وَارِض بَنَا دیا وَقَانَا اور ہے اللہ عَالَى پر کُلِّ ہر شَيْئِن چیز قَدِيرًا قَادِر اور اللہ ہر چیز پر قَادِر ہے ترجمہ اور ان کی زمین ان کے گھروں اور ان کے مال اور اس زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا تم کو وَارِض بنا دیا اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے آیات کی تفصیل گزوہ احضاب میں کفار و مشرقین نے تقریباً ایک ماہ تک مدینہ منورہ کا محاصرہ کیے رکھا تب اللہ تعالیٰ نے فرشتے بیجے اور تھنڈی ہوا چلا دی جس سے وہ نقام ہوئے ان کی اس وقت کی قیفیات اس آیات میں بیان فرمائی گئی ہیں یعنی کفار کا لشکر سلط و نقامی سے پیچھو تاب کھاتا ہوا اور غصے سے دانت پیستا ہوا میدان جنگ چھوڑ کب واپس جا رہا تھا اور ان کے سردار یہ سوچ رہے تھے کہ نہ فتا ہوئی نہ ہی مال ہاتھ آیا ہاں عمرو بن عبدود جیسا نام بر سوار جسے وہ ایک ہزار سواروں کے برابر سمجھتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے مارا گیا مشرقین نے ترخواست کی کہ دس ہزار لے کر اس کی لاش ہمیں دے دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تم لے جو ہم مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں ہیں تاریخ شاہد ہے کہ مارکہ حق و باطل میں اللہ تعالیٰ کی تعاید و نصرت ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ رہی اور انہیں کفار پر ہمیشہ فتاہ نصیب ہوئی گزوہ بطر تاریخ اسلام کا پہلا مارکہ تھا جس میں مسلمان بے سرو سمانی کی حالت میں تھے لیکن پھر بھی کفار کو شکست کا موں دیکھنا پڑا جو کہ مدینہ منورہ کے مشرق کی جانی مضبوط قلعے میں رہتا تھا اور پہلے سے مسلمانوں کے ساتھ سلا کا مہائدہ کیے ہوئے تھا اس نے مہائدے کی پروانہ کرتے ہوئے گزوہ اعزاب میں مشرقین کی مدد کا وعدہ کر لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا پتاہ چل گیا جب کفار مکہ آجیز اور ناکام ہو کر واپس چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حکم سے بنی قریضہ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا چوبیس پچیس دن محاصرے کے بعد یہودی باہر آ گئے ان کی کتاب کی روشن میں فیصلہ ہوا ان کے نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا اور عورتیں اور بچے گلام بنا لیے گئے ان کے مالوں اور زمینوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا جس سے مسلمان خوشحال ہو گئے دوسری زمین سے مراد خیبر کی زمین ہے جو اس وقت اس واقعے کے دو سال بعد مسلمانوں کے ہاتھ لگی اب رکو نمبر تین کی مشک کرتے ہیں عبارت کا محفون پہلی عبارت ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ تم کو پیغمبرِ خدا کی پیر بھی کرنی بہتر ہے با محاورہ ترجمہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے ترجمہ ان مومنوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنی نظروں سے فارغ ہو گئے اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں ترجمہ اور خدا مومنوں کو لرائی کے بارے میں کافی ہے ایک ایک حرف کا پہلے معنی بتا دیئے اس لئے اب صرف ترجمہ بتایا ہے آج کے لئے اتنا ہی السلام علیکم دیر سرنٹس پلیس سبسکرائب آر چینل پریس دی بل آئیکن لائک شیئر اور کومنٹ دیویوز تینکیو ویری مچ